ایک نئی لیٹس اور بڑی خبر کے ساتھ پاکستان کی نامور اینکر پرسن اور صحافی گریدہ فاروقی تین جون دو ہزار بیس پروز بودھ کے روز انہوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کرائے ہیں جو کے مصبتہ کیا افسوسنا خبر کے ساتھ ان کو کرونا وارث ہو چکا ہے اور وہ اپنی حالت بہت تشویشناک بتا رہی ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت ہی حالت خراب ہو رہی ہے مشہور و معروف صحافی اور اینکر پرسن گریدہ فاروقی نے یہ اپنے ٹویٹ میں بولا کہ انہوں نے دو دن سے اپنے اندر کرونا وارث جیسی سنگین علامات محسوس کی ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرا لیا ہے اور ٹیسٹ کا نتیجے یہ آیا ہے کہ وہ کرونا وارث کی مریضہ ہو گئی ہیں ان کی سب فین سے دعا ہے کہ وہ جلد جلد صحتیاب ہو جائے اور اپنے کام پہ آ جائیں غریدہ فاروقی نے مزید یہ بھی کہا کہ وہ پہلے ہی گھر میں الگ تھلک رہ رہی ہیں خود کو پہلے ہی کرنٹین جیسے محول میں رکھا ہوا ہے وہ نہ تو کسی سے ملچل رہی ہیں اور ویسے بھی کچھ رہی ہیں اور وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ یہ درست ہے یہ بیماری بلکل ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ بیماری نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ بیماری ہے اور اس میں کسی کو بتا کر شرم والی بات نہیں ہے گھر میں کرنٹین ہو اور سیل چاب ہو جائیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور اس بیماری کو علاج کے لیے ہمیں اس سے لڑنا ہوگا اس بیماری کا علاج صرف یہی ہے کہ اس سے لڑنا ہے اسی طرح گزشتہ اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کے باعث میڈیا میں تین ملازمین انتقال کر چکے ہیں ان ملازمین میں جو جو شامل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کرونا وائرس کے باعث پوتھ ہو گئے ہیں ریڈیو پاکستان کے سینئر نشریاتی انجینئر محمد اشفاق اور اردو نیوز کی کاسٹر ہما زفر وائرس کے باعث پوتھ ہو چکی ہیں اس میں مزید یہ بھی ہے کہ محمد اشفاق ریڈیو پاکستان کے بقاعدہ ملازم تھے اور اپنی صلاحیت اور فنی کام میں لگن کے لیے جانے جاتے تھے ان کی ایک انتہائی شاہستہ اور دوستانہ شخصیت تھی ہما زفر ایک معاہدہ نیوز ریڈیو تھی اور وہ گزشتہ دو دہائیوں سے ہی نو پی بھی سی میں قومی بلٹن پڑھ رہی ہیں وہ ایک پڑھتی لکھتی خاتون تھی اور بیرون ممالک میں نفیات میں پی ایش ڈی کر لی تھی مزید یہ بھی کہ انہوں نے گرلز کالیڈ آول پنٹی کے ساتھ بطور سینئر فیکلٹی ممبر بھی منسلی کی تھی اس کے لیوہ نائیٹیو نیوز کے صحافی فقر الدین سید بھی آج اسی بیماری کے باعث حلاق ہو گئے ہیں کرونا وائرس ایک بہت ہی خطرناک بیماری بنتی جا رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈیٹھ سو صحافی سے زائد صحافیوں کو وائرس کا نشانہ بنایا گیا تھا پاکستان پیڈل یونین آف جنرلیس نے یہ کہا ہے ان کے مطابق کہ نوبر کرونا وائرس پہلے ہی میڈیا کے تین افراد حلاق کر چکا ہے ڈیٹھ سو سے زائد دیگر افراد مولک انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں ڈیو نیوز کے سینئر کولم نکار مظہر آباس اس روہ سال کے شروع میں کہا تھا کہ تین بیورل چیف سمیت چوبے صحافیوں کو صرف کوئیٹا میں ہی انفیکشن ہوا تھا تازہ ترین پیشرفت اور ان صحافیوں کی علاقتوں کے کل تداد میں جو وائرس سے دوچار ہو چکے ہیں وہ بہت بڑھ رہی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی گھروں میں رہ کر اپنی احتیاط خود کر رہے ہوں گے جیسا کہ اگر ہم اپنے پیاروں کا خیار رکھیں گے تو اپنا بھی خود ہی خیار رکھا جا سکے گا اس کی چند احتیاطیں ہی ہیں جو کہ ہم اس سے بد سکتے ہیں اگر آپ کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو باہر نکلنے سے گریز کیجئے اور اپنے اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اس طرح ڈیلی کی نیو اور لیٹس خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ویڈیو کو نوٹسپیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہی اس ویڈیو کے دیکھ سکیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے نیچے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ اپنے پیاروں کو بھی یہ ویڈیو سینڈ کر سکیں شکریہ